رحمان الرحیم آج ہم بات کریں گے You Can Win کتاب کا سلسلہ ہے شیو کھیڑا اس کے رائٹر ہیں اس میں انہوں نے 20 بیہیور دیئے ہیں جو ناکامیوں کے روئیے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کامیابی کے طرف سوچتے ہیں مگر ناکامیوں کی طرف نہیں سوچتے کہ ہمارے روئیے ہماری باتیں ہمارے کام وہ ناکام روئیے ہوتے ہیں جن کی بدولت ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تو ان میں ہم 11 کر چکے ہیں 12 آج کریں گے وہ ایسے روئیے ہیں جو عام زندگی میں ہم اپناتے ہیں ان کی طرف گور نہیں کرتے کہتے ہیں 12 روئیہ جو ہے 12 جو روئیہ ہے بیہیور جو ہے وہ ہے بے مقصد بے مقصد کے مطلب ہے کہ ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہم صرف کام کرتے جاتے ہیں وقت اسے دیتے جاتے ہیں اس کا کوئی آوٹپٹ نہیں ملتا اس کے لئے کوٹیشن ہے واشنگٹن ایرون امریکہ کے 19 سینچری کے بہت بڑے رائٹر ہیں آٹو بائی گرافر ہیں اس کے علاوہ ہسٹورین ہیں ہسٹوری آف نیو یارک انہوں نے ہسٹری آف نیو یارک لکھی ہے امریکن رائٹر ہیں نیو یارک ہیں ان کی ایک خوبصورت کوٹیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ عام ذہن خواہشات کے بارے میں سوچتا ہے اور خاص ذہن خواہشات کی تکمیل کے بارے میں سوکتا ہے یعنی مقصد کے بارے میں سوچتا ہے عام ذہن صرف خواہشوں کا متلاشی ہوتا ہے اور خاص ذہن مقصد کا متلاشی ہوتا ہے یہ فرق ہے جو ہمیں ناکام روئیوں کی طرف لے جاتا ہے اس کے لئے چاہوں گا کہ ایک خوبصورت حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں ایک لڑکی جو سیاہ لڑکی تھی کالی لڑکی تھی اس نے اپنے آپ کو کس طرح منوایا اور وہ ایک معذور لڑکی تھی ویلما روڈولف اس کا نام تھا انیس سو چالیس میں امریکہ میں پیدا ہوئی لڑکی تھی دس سال کی عمر میں جب ہوئی تو اسے پولیو نے گھیر لیا اب پولیو کی بدولت وہ اپنی مومیڈ نہیں کر سکتی تھی مگر چھ سال یعنی انیس سو چون میں اس نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ اس کے ذہن میں آیا کہ جب سولہ سال کی وہ ہوئی تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں پیرلائز کیوں ہوں مجھے پولیو نے گھیرا ہے آخر کوئی تو مقصد ہے کہ قدرت نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس نے آہستہ آہستہ مومنٹ کر کے دوڑنا شروع کیا سولہ سال کی عمر میں دس سال میں جس کو پولیا ہوا ہے چھ سال کی عمر میں اس نے اپنے آپ کو ایسے ڈھالا کہ آہستہ آہستہ مومنٹ کرنی لگی اس کی خواہش تھی کہ میں دوڑوں اور اتنی تیز دوڑوں کہ میں ایتلیٹ میں سلوں اور میں رنر بنوں اور رنر بھی ایسی بنوں کہ لوگ یہ مانیں کہ اس مرض نے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے وہ سولہ سال کی عمر میں چھپن سے لے کر انیس سو ساڑ تک مسلسل دوڑتی رہی اس نے ایک کلب جوین کیا جو اسے رننگ سکھاتا تھا گھر کو اس نے چھوڑ دیا لوگوں نے اسے کہا کہ تم سیاہ فام لڑکی ہو اگر تیز بھی دوڑو گی تو پھر بھی اپنا نام نہیں کر سکو گی کیونکہ یہاں گوروں کی دنیا ہے یہاں ان کی ڈامینینسی ہے مگر اس نے حمد نہیں آ رہی ولمہ روڈولف نے یہ کیا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ہائیوے پہ نکل جاتی تھی اور وہاں تیز جو گاڑیاں دوڑتی تھی وہ ان کے پیچھے دوڑتی تھی آخر کرتے کرتے انیس سو ساٹھ میں اس نے ورڈ چیمپینشپ کے مقابلے میں حصہ لیا اور دنیا کی دفاسٹیس وومن اف دو ورڈ کا ریکارڈ قائم کیا اور ایک اخبار نے دی ٹینیسن نے لکھا کہ وہ لڑکی جس کی جلی ہوئی ٹانگیں تھی اس نے اپنے آپ کو فاسٹیس عورت کا نام دے دیا اور وہ دنیا کی پہلی عورت تھی جس نے فاسٹیس کا لقب اختیار کیا وہ تیز ترین عورت تھی جس نے تین سونے کے تمگے حاصل کیے آج تک کسی بھی عورت نے یہ تمگے حاصل نہیں کیے آخر کیا وجہ تھی کہ وہ اپنے اس اتنے بڑے مقصد میں کامیاب ہو گئی اس کے لئے ٹینیسن اخبار نے لکھا کہ اس نے اپنے خواہشات کو ترجیل نہیں دی تھی اس نے اپنے مقصد کو ترجیل دی تھی ٹینیسن نیوز پیپر نے جب اس سے انٹرویو لیا تو اس سے پوچھا ایک تو تم پولیو زدہ تھی تمہاری ٹانگیں جلی ہوئی تھی اس کے علاوہ تم سیاہ فام لڑکی تھی آخر کیا چیز تھی کہ تمہارے اندر سے وہ چیز اُبھری کہ تم نے دنیا میں ریکارڈ قائم کر لیا تو اس ریکارڈ پہ یہ ریکارڈ موجود ہے اس نے جواب دیا تھا کہ میرے اندر مقصد کی وہ چنگاری تھی جو جل اٹھی اور میں نے سوچا تھا میں سیاہ فام ہوں تو کیا ہے میں پولیو سے پیرلائز ہوں تو کیا ہے مگر مجھے کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے میں اگر اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکوں گی تو میں بے مقصد ہو کر اس دنیا سے چلی جاؤں گی اور اپنے آپ کو سرچ کیا اور میں نے سوچا یہ میری ٹانگیں اس لیے پیرلائز ہوئی ہیں کہ یہی اس کام کے لیے تھی جس کے لیے مجھے پیرلائز کیا گیا تھا میں نے اسی کو سہارا بنایا اور اسی کی بدولت میں کامیاب ہو گئی زندگی میں ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا مقصد ہے ہماری خواہش ہے مگر ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں ذہن سے کام نہیں لیتے بے مقصد کام کرتے ہیں وقت دیتے ہیں وقت گزر جاتا ہے زندگی گزر جاتی ہے کوئی خاطرخواہ کام نہیں کر پاتے فرق صرف یہ ہے کہ ہم خواہشوں کے پیچھے دوڑتے ہیں ہم اگر مقصد کے پیچھے دوڑتا شروع ہو جائیں تو ہم ویلما روڈولف کی طرح کامیاب رہیں گے اور زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد پا لیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ